یوگی سرکار نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے حکمتیں عملی تیار کرنے میں وہ جڑ گئی ہے اور اس کے لیے حکومت نے غازیباد کے ارتلا میں موجود حج ہاؤس کو آئیسولیشن سینٹر میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے غازیباد انتظامی اور میکمائی صحت کی ٹیم نے حج ہاؤس کا دورہ بھی کیا اور آئیسولیشن سینٹر کی رپورٹ بھی حج ہاؤس کو بھیجی ہے ارتلا میں بنے عالی شان حج ہاؤس کے کئی بڑے کمرے ہیں اور جس میں پانچ سو بیڈ کا آئیسولیشن سینٹر تیار کیا جا رہا ہے امید ہے کہ اگلے تین سے چار دنوں میں یہ سینٹر تیار ہو جائے گا جس میں کرونا وائرس کے مجتبہ مریضوں کو رکھا جائے گا میں اس پہلے کا سواگت کرتا ہوں اور میرے سماج کی طرح سے سواگت کرتا ہوں کیونکہ انسان کی جندگی سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے وہ اس کے نہیں ہے کسی مندر اور مججد کے بھی جوت پڑے جان بچانے کے نہیں ہے تو کسی بھی دھرم کو اس پہ اتاج نہیں کرنا چاہیے اور بھرچڑ کے آگے آنا چاہیے اور سبھی جاتی دھرم سے اپر اٹھ کے انسان کی جندگی ہے انسان کی جندگی ہے سبھی جاتی دھرم یہ بنتا بات میں ہے بہت اچھا قدم ہے سرکار کا ہے پرشاشن کا بہت اچھا قدم ہے چونکہ بیماری سے نمٹنے کے لیے ہمیں کسی دھرم کو نہیں دیکھنا ہے سب سے پہلے انسانیت ہے اگر ہم لوگ جندہ رہیں گے تب ہی ہم ہندو اور مسلم ہوں گے اگر ہم جندہ ہی نہیں رہیں گے تو کہاں ہندو مسلم رہیں گے تو اس لیے بہت اچھا قدم ہے بیماری سے ہم لوگ تب ہی لڑ پائیں گے جب سب ملکے کام کریں گے اسے کوئی بھی استان جہاں پر بھی اچھی دستان ہے کھلی استان ہے تو ایسی جگہ پر جہاں ایک آنت ہے دوسرے لوگوں کا اسپاس کا لوگ نہیں ہے تو ایسی جگہ پر جو ہے وہ بنائی گئے تو بہت اچھا ہے آسپرال ویسیس روپ سے یہ اجاوس کا لکھ کر جو باتچیت ہوتی ہے وہ تو ایسے کھلی پڑا رہتا ہے اور اس میں اس طرح سے پرساسن کا وہ بنانا ایک طرح سے اچھیت ہے کیونکہ وہاں پر آسپاس لوگ بھی نہیں ہیں